ایک طرف تو کہتے ہو کہ اللہ اور شیف یا شیوہ اور اللہ ایک ہی ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ ہندو گوڈز کے علاقلہ گروپ ہیں کہنا ہی کہا چاہتے ہو کبھی کبھی غور کیا ہے کہنا ہی کہا چاہتے ہو یا خود ہی کنفیوز ہو میں ایک انسان ہوں میرے کتنے روپ ہوں گے ہاں یہاں پہ کہو گے ماس لگا لیا تو علاقلہ گروپ کپڑے بدل لیا تو علاقلہ گروپ جوکر بن گئے تو علاقلہ گروپ کوچ بن گئے تو علاقلہ گروپ رائٹر بن گئے تو علاقلہ گروپ ڈانسر بن گئے تو علاقلہ گروپ انسان تو ایک ہی ہے نا ایڈنٹیٹی تو وہی ہے چلو روپ بدل رہے ہیں نام تو ایک ہی ہے نا اوریجنل کیا نام ہے زشان اگر فرض کرو مجھے مختلف جگہوں میں مختلف نیٹرکس پہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ مختلف کرداروں میں مختلف طور طریقوں سے دیکھو بچوں کے ساتھ الگ بڑوں کے ساتھ الگ بوڑوں کے ساتھ الگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ الگ ٹیچرز کے ساتھ الگ علماء کے ساتھ الگ مذہبی روحانی پیشوہوں کے ساتھ الگ تو علاقلہ گروپ دیکھیں گے میرا نام بدل جائے گا کیا اس سے میرا جو نیم ہے اوریجنل what is my personal name what is my personal identity my name کیا ہے what is my name زشان وہ تو نہیں بدل لے گا ہم وہ الگ باتیں قانونی طور پر نامی بدل دیا جائے جو پیدائش بچے پیدا ہونے کے بعد رکھا گیا but that's a different thing اور اتنی عقل بھی کام کرتی ہے تو جب یہ claim کرتے ہو کہ کائنات کے بنانے والے خدا کا نام شیوہ ہے اور اگر یہ claim کرتے ہو تو کہ وہ شیوہ اور اللہ ایک ہی ہیں جب انسان کا نام ایک ہوتا ہے تو دو نام کہاں سے ہو گئے original personal name ایک ہی ہوتا ہے باقی تھی کہ titles بہت سارے لگتے ہو لوگ اس کو کچھ اور کہتے ہو بھائی جی اور بھائی big boss فلاہ یہ وہ سب کرتے رو پر نام اس کا ہوتا ہے even big boss کو لے لو چلو big boss big boss لوگ کرتے ہیں نام کیا ہے big boss والے نام کیا ہے سلمان خان بھائی لو سلمان بھائی کتنے فین ہوتے ہیں سلمان خان کے تو نام کیا ہے اس کا سلمان کوئی اور اصلی نام بھی ہے تو اگر کوئی اور اصلی اگر نام ہے اور کوئی اور اصلی نام ہے تو پھر وہی نام ہوگا original ٹھیک ہو گیا یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں بھائی جب اس کائنات میں کوئی ہے اگر کوئی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے اور نیچر کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ زمین و عثمان میں ساری مخلوقات کو بناتا ہے یہ جو میرے پیچھے یہ جو سب بنا ہے یہ روک نہیں سکتا مجھے یہ نیچر تو گوڑ ہو نہیں سکتا بہت سارے مزیب والے کلیم کرتے ہیں کہ نیچر خدا ہے نیچر خدا ہے تو یہ ابھی میں توڑ کے بلکے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو پریکٹیکل ہی دکھا رہا ہوں ویسے بھی تھوڑی سی ٹوٹی بھی ہے تو کوئی ظلم بھی نہیں کر رہا یہ ٹوٹی بھی ہے پہلے سے ییلو میں نے اس کو تھوڑا سا اور نکال دیا کیا اکھاڑ لیا اس نے کیا کر لیا میرا کیا نقصان کر لیا کیا یہ خدا ہو سکتا ہے کیا یہ لکڑی خدا ہو سکتی ہے جو میرے سامنے بھی ویسی نکلی بھی اور اب ییلو میں نے اس کو توڑ بھی دیا مضب آؤٹ کر دیا اس سے اس کی ضرورت نہیں ہے تو کیا یہ خدا ہو سکتی ہے اگر کوئی اس لکڑی کو پوچھنا شروع کر دے اے میرے بھگوان اے لکڑی بھگوان تو تو بہت ہی فلا ہے تو تو جب نکلتا ہے تو پورا پودے بن جاتا ہے پھر تیرے اندر سے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں یہ دیکھو دیکھو یہ کیا ہے ہے نا یہ اب اگر کوئی اس بنیاد پر اس کو خدا مانن کے بڑھ جائے کہ لو جی اس کے اندر سے تو یہ سب بنتا ہے تو انسان کو صرف کر رہا ہے تو کوئی بھی عقل استعمال کرنے والا فوراں یہ مانی نہیں سکتا کہ یہ خدا ہے اس کو توڑ دو مروڑ دو پھینک دو جوتے کے نیچے رکھ کے کچل دو ابھی جوتے کے نیچے بھی کچل سکتا ہوں اس کو رکھ کے دیکھو کٹا ہے اس میں چپ جائے گا تو کیا اس کو خدا مانن لو کیا آپ اس کو خدا مانو گے آپ کی عقل کیا کہتی ہے آپ کا کومن سنس کیا کہتا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ کیا کہتا اس لکڑی کوڑ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو خدا مانو گے کیا اس نے زمین اور عثمان بنائے ہیں کیا اس لکڑی نے اس لکڑی کے چننے سے پیسنے ساری دنیا کے اندر چریند پرندریند بنائے ہیں کیا آپ کو ماں کے پیٹ میں جو آپ کی صورتیں بنا رہا تھا وہ یہ لکڑی کا پیس تھا عقل بھی مانتی ہے کہ نہیں بھائی یہ لکڑی نہیں تھی تو یہ نیچر ہے اگر یہ نہیں کر سکتی نیچر نہیں کر سکتی مطلب نیچر خدا نہیں ہے کونسی بڑی سائنس کی تھیوریاں اٹھانی ہے مجھے اس کے لئے اور کس کی سائنس کی باتیں لکھتا کونے کتابوں میں وہ جو خود کو سائنس دان کہتے ہیں وہ بھی انسان ہے میری طرح کے تو میں کیوں ان کی بات کو مالنوں اگر نیچر ان کے کلیم کو سپورٹ نہ کرے اگر کچھ سائنس دان کہتے ہیں کہ شیوہ خدا ہے تو میں شیوہ کو خدا مانجوں کیوں مالنوں بھائی ثبوت کیا ہے اس کا یہ تو موہ سے جو وہ کہہ رہا وہ دعویٰ ہے اس کا ثبوت بھی اس کو دینا پڑے گا ثبوت کہاں سے لائے گا ثبوت تو نیچر سے لانا پڑے گا کیوں اگر شیوہ خدا ہے تو شیوہ پھر اپنی خدایی کو ثابت کرے نیچر سے شیوہ کو خود ثابت کرنی پڑے گی اس کا پیروکار دعویٰ نہیں چلیں گے اگر لیجنڈ یعنی کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ اس کعانت کا خدا ہے تو میں موہ کے دعویٰ اور موہ کے دعویٰ نہیں کرتا واقعی میں اللہ اس کعانت کا خدا ہے جس نے نیچر سے خود کو ثابت کیا ہے کہ وہ ہی خدا ہے کیونکہ وہ اپنے نام کو لکھ کے دکھا چکا اپنے نام کو بلوا کے دکھا چکا اور اپنے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر کر چکا ایک کسویں صدی میں خود بھی اور لیجنڈ کے ذریعے بھی اور تمام باطل مسنوعی خداوں کے بارے میں پردے بین اگاب کر کے شکست فاش بھی کر چکا لیجنڈ اللہ کی مدد سے اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے اکیس میں صدی میں کیمروں کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی آفتہ ممالک کے دور میں جہاں پر جولائی دوہزار اکیس میں ان کی بچ گئی تھی برے طریقے سے ایکسٹریم ہاٹ سیزن ہوا تھا وہ بھی ایک نشانی ظاہر ہوتی اللہ کے حکم سے لیجنڈ کے لیے ان کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں کافی ہے تو کہاں جی چیوہ کدھر ہے رام کرشن کدھر ہے وشنو کدھر ہے ہنومان کدھر ہے یاسو مسیح کدھر ہے یاوے کدھر ہے زیوس کدھر ہے تھور کہاں یہ سارے اگر وہ ہیں اتنے پیارے اور اگر ہیں وہ اس کائنات کے بنانے والے تو آئے ایک انسان کو شکست دے کے دکھا ہے لیجنڈ آف اللہ بائیدہ مرسی آف اللہ انہیں ٹوئنٹی فرس سنچری وہ تو شکست نہیں دے سکے بلکہ خود شکست کھا گئے سب مقابلی بھی نہیں آسکے اللہ ہی آیا اور اپنے نام کو لکھ کر دکھایا اور اپنی طاقت کو منوا کے دکھایا اور سب کو بین اکاب کھا کے دکھایا اور کر کے دکھایا تاکہ وہ جو عقل استعمال کر سکے ہیں وہ مان لیں دال میں کچھ تو کالا ہے جو ان کی کہانیوں میں سنانے والا ہے ان کو ان کا مذہبی روحانی جادوی سائنٹی پیشوا جو اللو بنانے والا ہے اس کو پکڑ سکے اس سے پوچھ سکے کہ تو جو ہمیں سناتا تھا یہ کہانیاں کتابوں میں باتوں میں دعووں میں ثبوت کدھر ہے تیرے بتائے ہوئے خدا کا اگر ماں باپ کا ٹیسٹ کیایا سکتا ہے کہ اصلی ہیں نقلی ہیں دیئے نے کے ذریعے ارے تو پھر جو کتنے سارے خدا ہیں بنائے ہوئے ان میں بھی تو ٹیسٹ کیایا سکتا ہے کہ اصلی کون ہے نیچر کے ذریعے کاؤپڑی میں کوئی بات سمجھ میں آری نہیں آری میری کیا مطلب نہیں سمجھ میں آری تھوڑے سی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے یہاں عقل استعمال کرنے اللہ پکڑ لے گا اللہ اس کائنات کا کیونکہ اختیار تو اس نے دکھایا پریکٹیکل تو اس نے دکھایا اور دجیاں بکھیر گئے تمام ایتھسٹ کے دعووں کی دجیاں بکھیر دیں سائنسی بکھیر دیں مسنوی خداوں کی وہ ایک اکیلہ اللہ وائد القہار وربزوجرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں بڑے بڑی مذہبی روحانی سائنسی یا جادوی پیشوہ دنیا بھر کے تمام جو آئے اور ٹکر دے لیجنڈ کو پبلک کے سامنے میڈیا کے سامنے عالمی لگا لو ریلیجیس ورلڈ کپ اور گوڈز کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے آجیں سب بغیر کتابوں کے بند کر کے رکھنے ساری کتابیں اپنی ہیں اور آجیں مقابلے پر کر کے دکھا دیں ثابت ماریکلز کے طرح نیچر کے طرح صرف کہ وہ جس کو کہہ رہے گے خدا وہ خدا ہے اور ان کا کنٹرول نیچر کے ذریعے لائیں ثبوت وہ ثبوت اور گوا نیچر کے ساتھ لیجنڈ بھی ثبوت اور گوا کے ساتھ ہے ایسے نہیں آیا اللہ کے فضل سے آیا تو یا تو شکست دو یا پھر شکست قبول کرو یا تو غلط ثابت کر دو سارے ثبوتوں کو اللہ کے جو نیچر کے ثبوت ہیں جو اس نے نیچر کی مخلوقات کے ذریعے بلوا کے دکھایا اپنے ناموں لکھ کے دکھایا یا تو غلط ثابت کر دو کسی بھی عدالت میں چیلنج کر کے کب سے چیلنج دیئے ہوئے آفیش آ چیلنجز دیئے ہوئے جاؤ جس عدالت میں جانا ہے چیلنج کرو لیجنڈ کو لیجنڈ کو نہیں لیجنڈ کے تمام ثبوتوں کو بھی چیلنج کرو وہ تو اللہ کے ثبوت ہے اللہ نے بنوائے دنیا بھر کے پتہ نہیں کتنی انسان ہوگئے دکھائی ہے اس نے اپنی نشانیاں انہوں نے ڈالیں یوٹیوب پر وہ سے کہتے ہیں فیک ہے تو ثابت کرو فیک اس کو یا تو فیک ثابت کر دو لے آؤ پھر اپنے مخلوقات کو لے آؤ پھر نیچر کی غیر جانیدار مخلوقات کتے بلی شیر اور بلی شیر اور یہ درند پرند چرند وغیرہ اور ماں کے پیٹ سے نکلے بے بچے لے آؤ جو شیوہ کے حکم سے شیوہ کا نام پھکار کے دکھا دیں یا ہنوبان کرشنہ وشنو کے حکم سے ان کا نام پھکار کے دکھائیں بغیر کسی ٹریننگ کے بغیر انسانی مداخلت کے وہ خود بلوا کے دکھا دیں اور وہ خود زمین عثمان کے لشکروں کو کنٹرول کریں اور اپنے ناموں کو لکھ لکھ کے دکھائیں لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے تو وہ اور ان کے تمام پھر رکار قیامت کے دن پڑکتی بھی آگ میں پھینک دیے جائیں گے اللہ واحد القحار صدا دینے میں سخت ہے بہت سخت ہے وہ درکت بنائے گا کہ یاد کریں گے جو اسے اگنور کر رہے ہیں جو اس کو نظرانداز کر رہے ہیں جو اس کی نشانیوں کو نظرانداز کر رہے ہیں اور جو اس کی توہین کر رہے ہیں اور جو اس کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور جو اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو عاجز کریں گے نائی اللہ سے بچ کی نہیں باگ سکتے کلیئر کٹ سچ بتا رہے ہیں لہجر اللہ کے فضل سے اللہ کے سیوہ جس جس کو پوجھنا ہے پوجھ لو کفر پر مر گئے اگر اور اسلام قبول نہ کیا تو یہ سننے کے بعد اور جو لیجنڈ کے ثبوت موجود ہے اس چینل پر محمد شان عرشد اس چینل پر جتنے ثبوت ہیں اور جو کچھ اللہ نے نشانیاں زمین عثمان کے درمیان ظاہر کی ہیں اس کے بعد اگر نہیں قبول کیا تو پھر یہ شکوش شکایت نہیں بچیں گی ایکسکوز ختم کہ اللہ نے کچھ سی کو بھیجا نہیں تھا اور کسی نے بتائی نہیں تھا ہاں ختم تو سوچنا اور اکل استعمال کرنا take care